ورحمت اللہ وبرکاتہ رفقہ ختم نبوت خات الحمدللہ چوتھی بار یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ فلسطینی بچے ہیں پاکستان پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے اور پاکستان سے یہ مقام لوت علی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہاں حضرت لوت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیلئے حاضر ہوئے تھے اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر میں آپ ازاد کے سامنے عرض کرتا ہوں لیکن یہاں حضرت لوت علیہ السلام کی قبر ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں رفقہ ختمنا بہت موجود ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیے چلیں چلیں اندر چلیں یہ حضرت لوت علیہ السلام کی قبر ہے ہم نے اس کو دریافت کیا تھا تاریخ کی کتاب میں پڑھ کے اور یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں اس لئے اس کو تعمیر نہیں کیا گیا نہ کوئی لائٹ ہے نہ کچھ ہے بہت غربت ہے اس علاقے میں اور یہ فلسطینی آریہ ہے یہاں مسجد بنائی گئی ہے بہت پرانی قدیم مسجد ہے اس کو بلد قدیم کہتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں مسجد اسی میں یہ حضرت دوت علیہ السلام کی قبر ہے اس کے اندر یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ کام بھی ہو رہا ہے مسجد ہے مسجد علوت اس جگہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ حضرت دوت علیہ السلام کی قبر یہاں ہے اور اس کے بعد ہم ابھی ہم اس مقام پہ جائیں گے جہاں حضرت دوت علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی جب ان پر عذاب آنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ آپ اس جگہ سے حجرت کر جائیں جو جورڈن کا ایریا ہے نا جورڈن کی اس پہاڑی پر وہ جو علاقہ ہے شہر سدوم وہاں سے حجرت کر کے حضرت دوت علیہ السلام اس مقام پر آئے تھے جہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو اس کے بعد پھر یہاں انتقاد ہوا اس علاقے میں یہ بنو نعیم کا علاقہ ہے راستے میں آپ کو دکھایا تھا اور بنو نعیم کی علاقے میں یہ علاقہ مسجد لوت علیہ السلام یہاں ان کی قبر ہے ٹھیک ہے